بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد شاہداد ارشد چلیں جی آج بھی ہمارا جو لیکچر ہے وہ ریلیٹڈ ہے ہماری ایکسچینج ہائے اویلیبیلیٹی کے لحاظ سے نون میل بک سرورز ہیں جیسے ہمارا ہب سرور ہو گیا ایج سرور ہو گیا ٹھیک ہے اور پبلک فولڈرز ان کی ہائے اویلیبیلیٹی ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں تو ان کی کچھ تو ایک تو سب سے زیادہ جو ریکمینڈڈ ہے میں نے شاید لاسٹ اپنے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ مین جو ہے وہ تھرڈ پارٹی ٹول ہی ریکمینڈڈ ہے ہارڈ ویر لوڈ بیلسنگ کا جس میں آپ کا بارہ کورڈا بھی آ جاتا ہے اور بگ آئی پی بھی آ جاتے ہیں تو یہ اور بہت سارے سلوشنز ہیں آپ انٹرنیٹ پر سچ کر سکتے ہیں ہارڈ ویر جو پروائیڈ کرتے ہیں لوڈ بیلسنگ کا ٹھیک ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کے لیان سے لیکن اگر دیکھیں تو ہمارا ہم لوگ کلائنٹ ایکسیس ایرے بناتے ہیں جس میں ایک یا دو سے زیادہ کلائنٹ کہہ لوگے ہوتے ہیں اور ان کو ہم یوز کرتے ہیں اپنا اس میں جو ہمارا کہہ لوگے ایکسیس ایج والا جو سرور ٹھیک ہے جو بھی ہم دو یا دو سے زیادہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ کہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ اس میں ایک اگر ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ سیکنڈ آپ کا اپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لوڈ بیلسنگ کے لیے تھرڈ پارٹی ٹولز وہ استعمال کر سکتے ہیں نیکس میں تو ہمارا ایک واحد جو ہے صرف ایک جو ہب ٹرانسپورٹ رول سرور ہے اس کی کہہ لو کہ بلٹن لوڈ بیلسنگ ہے اگر فر اگزیمپل آپ کے دو ہیں ہب ٹرانسپورٹ سرور کمپنی میں ایک لوکل سائٹ پہ ایون کہ آپ کی ملٹیپل سائٹ پہ بھی اگر ہب ٹرانسپورٹ سرورز ہیں تو جیسے ایک سائٹ کا ڈاؤن ہوگا تو دوسرا سیکنڈ والا جو آٹومیٹکلی ٹرافک کو ہینڈ آور کر لے گا اور کہہ لو کہ ہمیں اس میں ہب ٹرانسپورٹ جتنے سرورز ہیں دو لگائیں تین لگائیں کیونکہ ہم نے ریکمینڈر یہ کیا ہوا تھا کہ ہمارا پر سائٹ ایک ہب ٹرانسپورٹ سرورز ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو چاہے آپ کی کراچی کی سائٹ ہے لہور کی سائٹ ہے یا اسلامباد کی سائٹ ہے کسی ایک سائٹ پر ہر سائٹ پر ہمارا ایک ایک ہب ٹرانسپورٹ سرورز ہوتا ہے کراچی کا ڈاؤن ہوگا تو ہمارا لہوروالا پک کر لے گا یا اسلامبادوالا پک کر لے گا تو اس میں ریڈنننسی آل ریڈی بلٹن آپ کو ملتی ہے یہ واحد سرور رول ہے ہمارا ہب ٹرانسپرڈ رول اس کے بعد اگر دیکھیں تو ایج ٹرانسپرڈ رول اس کو بھی ہم دو تین طریقوں سے کر سکتے ہیں لوڈ بیلسنگ کے لیے آپ ونڈو کا نیٹورک لوڈ بیلسنگ بھی یوز کر سکتے ہیں یا راؤنڈ رابن جو ڈین ایس کا ایم ایس ریکڈز ہمیں ایڈ کرنے پڑتے ہیں آپ ان کو کر سکتے ہیں اور تھرڈ ہماری پبلک فولڈر جو ہے اس میں تو کیلو کے ریڈی کشن ہمیں ملتی ہے اور ہم اس کی ریڈی کشن کو اور ریڈی کشن کو یوز کرتے ہوئے کیلو کے ہم لوگ اس کا ہائی اوائیلی بیلیٹی کو کنفیگر کر سکتے ہیں تھوڑا سمیں ون بے ون اگر ہم اس کو دیکھیں میں آگے جاتا ہوں تو ہماری کیلو کے ہب ٹرانسپورٹ کی ہائی اوائیلی بیلیٹی ہے فر اگزمپل ہم ہب ٹرانسپورٹ کی بھی یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ اپنا ہارڈ ویر جو انٹرنیٹ سے آپ کے اس کے انٹرنیٹ کی کنیکشن کے بعد یہاں پہ اگر آپ کا انٹرنیٹ ہے ٹھیک ہے وہاں سے آپ کا ایک وین لنک آ رہا ہے آپ کے اس ڈیوائیس میں تو آگے پھر اس ہی لوڈ بیلسنگ ہے یہ ہارڈ ویر ڈیوائیس سے بیلسنے رہے ہیں جو بھی آپ مختلف کمپنیز ہیں جو پروائیڈ کرتی ہیں ہارڈ ویر ایسا کہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کا لوڈ بیلسنگ کا ہوتا ہے اس میں مختلف انٹرفیس ہوتے ہیں ایک انٹرفیس آپ کا باہر سے آتا ہے اور آگے سے دو تین نکلتے ہیں جو آپ کے سرورز کو ڈیفرنٹ کو آپ لگا سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک سرور ڈاؤن ہوتا ہے تو آٹمیٹیکلی اگر یہ سرور ڈاؤن ہے تو اس بیلسر کیا کرے گا جتنی ٹریفک آئے گی وہ ادھر سے اس کو موو کرنا چیل کر دے گا اگر یہ ڈاؤن ہے اور یہ ڈاؤن ہے تو جتنی ٹریفک آئے گی وہ یہاں سے تو کلائنٹ جو ہے ادھر بیٹھا ہوا کلائنٹ جو ہے اس کو کوئی پدا نہیں چلے گا اس کی جو اچھاری کام ہے وہ کہہ لو کہ ڈیم ہی نہیں ہوگا اور ہماری کمپنیز کے دونوں کہہ لو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہوگی کہ کمپنی کا جو بزنس ہے وہ ڈاؤن ہو اور نیٹ ورک انفرسٹرکچر ڈاؤن ہو اگر ایک ہی رہے گا تو ظاہر ہے اس میں آپ کی لوڈ بیلسنگ نہیں ہوگی آپ کو لوڈ بیلسنگ یا ہائی ویلیبیلیٹی کا جب بھی کوئی کونسیپٹ آئے گا آپ کو مور دن ٹو اور مور دن ٹو سرورس چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے جی نیکس میں چلے جائیں تو ہماری ونڈوز کا نیٹ ورک لوڈ بیلسنگ ہے ونڈوز کا فیچر ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اگر میں جاؤں اپنا ونڈوز کے فیچر پر میں اس کو یہاں پہ ڈسکارڈ کرتا ہوں اپنی سلائیڈ کو اور میں ڈاؤن کر کے یہاں سے ہم جاتے ہیں اپنے کسی بھی ایک سرور کے اوپر فر ایکزامپل یہ ہے میرا ڈومین کنٹولر ہے ٹھیک ہے میں اگر اپنے ڈومین کنٹولر پہ آتا ہوں یا اپنے میں ہمارا ایک یہ ہے اکشین سرور ونڈ ٹھیک ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں تو مجھے اپنی لوڈ بیلسنگ جو ہے وہ یہاں پہ نیٹ ورک سٹارڈ میں جاؤں گا ایڈمیسٹریٹر ٹولز میں جاؤں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ مجھے اپنا نیٹ ورک لوڈ بیلسنگ مینیجر نظر آئے گا اگر یہ فیچر انسٹال نہیں ہے تو آپ سیمپل جا کے اگر آپ کے یہاں پہ نہیں ہے تو یہ فیچر ہے جسے انسٹال کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے سرور مینیجر میں جا کے فیچرز میں جا کے تو نیٹ ورک لوڈ بیلسنگ کا جو فیچر ہے آپ اس کو انسٹال کر سکتے اپنے اس کمپیوٹر کے اوپر ٹھیک ہے جو کہ میں نے آلریڈی یہاں پہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر میں جاؤں اپنے فیچرز میں ٹھیک ہے یہ میرے فیچرز ہیں کلکلیٹ کرے گا اور یہاں پہ مجھے جو جو فیچرز انسٹال ہوئے ہیں وہ دکھا دے گا آپ کو ایڈ فیچر کریں گے یہاں پہ اور جا کے نیٹ ورک لوڈ بیلسنگ کا جو ہے اس کو چیک کر کے نیکس کریں گے صرف ہارڈلی ون منٹ سے بھی کم تھرٹی تھرٹی فائب سیکنڈ میں یہ ہو جائے گا اس سے بھی پہلے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اتنا وہ اس میں ایشو نہیں ہے میں اگر جاؤں اس کا تو ہماری ونڈو کی لوڈ بیلسنگ اس طرح ہوتی ہے میں اس کو آپ کو دکھانا چاہوں گا ایکسیمپل یہ تھوڑا سا ڈیٹا کلوگ کیونکہ ہمارے ایکسچینج سرور ون بھی آن ہے ڈومین کنٹرولر بھی آن ہے ایج سرور بھی آن ہے اور ہمارا ایکسچینج ٹو بھی اس کے اوپر آن ہے اس لیے تھوڑا سا رسپانس جو ہے وہ کم ہوا ہوا ہے ہمارے اس کا کہلو کے سرورز کا ٹھیک ہے میں واپس اپنے سرور ون ایکسچینج سرور ون پہ آتے ہیں سرارڈ میں جاتا ہوں ایڈمسٹریٹر ٹولز میں جاتا ہوں اور یہ میرا نیٹورک لوڈ بیلسنگ ہے ٹھیک ہے یہ نیٹورک لوڈ بیلسنگ ہے جتنے آپ کے آئیڈی ہوں وہ یہاں پہ آ جائیں گے میں فار اگزامپل کرتا ہوں کلسٹر ہم لوگ جاتے ہیں نیو کلسٹر وہاں بتائے گا کس کا بنانا ہے ہم نے ایکسچینج ون ایک تو یہ ہے ہمارا کنیکٹ ٹھیک ہے جی 192.168.2.3 انٹر ٹھیک ہے جی ہم آئیڈی دے دیتے ہیں وہ آ گیا ہمارا 192.168.1.3 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پرولیٹی ون ہے اگر مزید کوئی آئیڈ کرنا چاہتے ہیں آپ سیکنڈ آپ کا جو ہے ہم لوگ جاتے ہیں 192.168.2.5 اور سبنٹ ماس اس کا بھی 24 بٹ اوکے کرتے ہیں تو یہ دونوں سرور ہمارے یہاں پہ آئیڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ جاؤں ڈیفال سٹیٹ ماری سٹارٹ میں اگر کر دیں تو یہ سٹارٹ رہے گا ہم لوگ نیکسٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ مجھے اب وہ آئی پی دیں جو میں کلسٹر آئی پی اپنے کلائنٹس کو دیں گا ٹھیک ہے میں یہاں پہ آ گیا اور یہاں پہ آ کے ہم لوگ کرتے ہیں 192.168.2.100 ٹھیک ہے جی ہم اسی رینج میں سے دیں گے تاکہ ہمارا آگے لوڈ بیل سنگ سلتی رہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں پہ اپنا ایک اسی رینج کا ایک آئی پی لے لیتے ہیں اور مینوائل یہ آئی پی جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے سارے کلائنٹس کو ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارا ایکسچینج سرور کا یہ آئی پی ہے تو کلائنٹ کو یہ جائے گا ان کے پیچھے جو بھی ڈاؤن ہوگا 3 ڈاؤن ہو یا 5 ڈاؤن ہو کلائنٹس کو نہیں پتا چلے گا یہ ہمارا جو نیٹ ورک لوڈ بیلسر ہے یہ والا مینیجر وہ یہی کام کرتا ہے کہ ان دونوں آئی پی میں سے جو ویلیبل آگا اس پر بھیجے گا ٹھیک ہے نیچے یونی کاسٹ ہے ملٹی کاسٹ اور آئی جی ایم پی ملٹی کاسٹ ہے ٹھیک ہے اور دین میں چلے جائیں ہمارا یونی کاسٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوتی ہے اور اگر ملٹی کاسٹ دیکھیں تو پوائنٹ ٹو مینی پوائنٹ اس طرف چلے جاتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کرتا ہوں تو ہمارا یہ پورٹس اور اس کا آل کلیسٹر آئی پیز اور یہ وہ یو ڈی پی اور ڈی سی پی کا سارا بتا دے گا کہ کوئی جنگ ہمارا مچے اس کے درمیان تو مومن یہ ہوتا ہے کہ آپ دو سرور اگر بیک پہ ہیں ایک نیا سرور بنائیں 2008 کا اس کے اندر دو انٹرفیس لگائیں ٹھیک ہے ایک تین انٹرفیس چاہے لگا لیں دو لگا لیں ٹھیک ہے آپ ایک ہمارا سرور وہ اس کا ہو جائے گا اگر ڈیفرنٹ آپ کی سیریز جائل رہی ہے تو وہ ہو جائیں گے ادروائز آپ ایک کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں تو اس میں اس کو بتائیں گے کہ ہمارا ایک سرور یہ ہے ایک یہ سرور ہے اور تمہارا ای پی یہ ہے اگر اس کے اوپر جتن ٹریک وقت آئے گے تو لوڈ بیلسنگ کرے گا ٹھیک ہے ان کے سے ایک ڈاؤن ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی دوسری طرح بھی دے گا یہ ہماری لوڈ بیلسنگ آ جاتی ہے میں واپس اپنی اگر سلائیڈ پہ جاؤں تھوڑا سا ٹھیک ہے ہم لوگ اپنی سلائیڈ پہ آجیں یہاں پہ چلے جاتے ہیں جی کرنٹ سلائیڈ پہ ٹھیک ہے جی یہ ماری ونڈو کی لوڈ بیلسنگ تھے اس میں آپ کہلو کے NBL کی جو ہے نیٹورک لوڈ بیلسنگ ونڈو کا وہ میں نے آپ کو دکھائے کہ کہاں سے ہوتا ہے ہم اس کو کیسے کنفیگر کر سکتے ہیں یہ حب کے لیے بھی ہو سکتا ہے آپ کے کہلو کلائنٹ ایکسیس سرور کے لیے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دونوں کے لیے کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے ہمارا ڈین ایس راؤنڈ رابن use ڈین ایس راؤنڈ رابن to achieve poor man solution کیونکہ اس پہ آپ کو بیلسنگ وقتی طور پہ تو مل جائے گی لیکن آپ کو پانچ منٹ چار منٹ آٹومیٹکلی جو کیلو کے ہینڈو ور کرتا ہے دوسرا سرور وہ اس میں اویلیبل نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو سب سے چیپ کیلو کے یہ لوڈ بیلسنگ ہے اس میں آپ کو دو ایم ایکس ریکڈ ایڈ کرنے ہوتا ہے ایک ہمارا سرور ون ہے ایکسچینج سرور ون کا ای پی اور سرور 2 ہے ان کے ایم ایس ریکڈز ہم نے دینے ہوتے ہیں تو اپنے ڈین ایس میں جا کے اور ان کے سے ایک ڈاؤن ہوتا ہے دوسرا اویلیبل ہوتا ہے ڈومین لی جو ہمارا اس کو ہم راؤنڈ رابن کہتے ہیں یہ کم یوز ہوتا ہے لیکن کہہ لو کہ اگر کوئی کمپنی جس کا بجٹ اتنا نہیں ہے تو اس کو بھی وہ وقتی طور پر استعمال کر سکتی ہے نیکس میں چلے جائے تو ایج ٹرانسپورٹ رول کے ہمارے ہے کلون لاسٹ ٹائم میں اس کی لیب آپ کو انسٹالیشن جو ایج ٹرانسپورٹ سرور انسٹالیشن ہے اس میں ہم کر چکے ہیں ہم نے آئی انسر فائل بھی بنائی تھی اور کلون کی اور دن ہم نے اس کو کہہ لو کہ اگر ایک اور ایج سرور آپ نے ساتھ ایرے اس کا بنانا ہے تو آپ کو اس حساب سے جا کے میں اگر جاؤں اپنے ایج سرور کے اوپر میں اس کو سلائٹ کو یہاں پہ ڈسکارڈ کرتا ہوں اور واپت چلتے ہیں ہم لوگ اپنے ایج سرور کے اوپر یہ ہمارا ایج سرور ہے ٹھیک ہے اگر میں جاؤں اپنا مای کمپیوٹر ایج سرور کا مای کمپیوٹر آ گیا ٹھیک ہے تھوڑے سی سلو ہو گئے ہیں کیونکہ چار پانچ مشینیں چل رہی ہیں سی کے اوپر اس کے اوپر آجائیں تو ہمارا آجائے گا جناب پروگرم فائل ٹھیک ہے جی اور مائکرو سوفٹ ایم ایس ایکسچینج سرور وی فور وان سکرپٹس یہاں پہ ایک فائل ہوتی ہے جو آپ نے موو کرنی ہوتی ہے اپنے دوسرے کلائنٹ سرور کے اوپر پہلے تو ایک آپ نے بنانا ہے اپنا کہہ لو کہ آنسر فائل ٹھیک ہے وہ آنسر فائل آپ کی بن کے یہاں پہ آجائے گی وہ آنسر فائل آپ بنائیں گے اور اس کی ایک یہاں پہ ایمپورٹ کلون کا ہوگا ایک فائل آپ نے اس کو اس آنسر فائل کے ساتھ کرنا ہے یہ تو ایکسپورٹ ایج کہہ لو کے کنفیگریشن فائل ہے جو ہم یوز کرتے ہیں اپنی کہہ لو کے ایکسپورٹ کی جو کمانڈ ہے ایکسپورٹ ایج کنفیگریشن ڈاٹ پی ایس ون جو ایکسپورٹ کی ایک فائل بنانے کے لیے اور دن ہم اس کے بعد آنسر فائل بناتے ہیں اپنی ایمپورٹ کے ساتھ ٹھیک ہے وہ یہ کمانڈ اس کے لیے ایکسپورٹ کے والی ہے تو یہ والا سکرپٹ پیچھے چلتا ہے ٹھیک ہے اگر میں جاؤں واپس اپنے ایج سرور کے اوپر یہ میرا ایج سرور ہے ٹھیک ہے اور جو ایمپورٹ والی ہے وہ بھی میں اگر جاؤں تھوڑا سا نیچے آئی ایمپورٹ یہ والی یہ فائل اور جو آپ نے اپنی بنائی ہے کیلو کے کنفیگریشن کی جو آنسر فائل ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ نے پھر موف کر کے اپنے نئے سرور پہ لے جانا ہے وہاں پہ ایج رول انسٹال کریں اور اس کے اندر ان کو ایمپورٹ کر دیں ایمپورٹ کرنے کے لیے سیم کمانڈ آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ اگر میں جاتا ہوں یہ میری ایمپورٹ کی کمانڈ ہے ٹھیک ہے میں نئے سرور پہ جاؤں گا اور جا کے کہلو کے ایمپورٹ کروں گا یہ آنسر فائل بنی ہے آنسر فائل کے بعد میں نئے سرور پہ جا کے یہ میری ایمپورٹ کی کمانڈ ہے ٹھیک ہے اس کو میں دوں گا جو نئے ہم نے سرور بنایا ہے ایج سرور اس کے اوپر پاور شیل میں جا کے ہم لوگ ایمپورٹ یہ دونوں جب ہم لوگ سی کے اوپر موو کر چکیں گے ہماری ایمپورٹ کنفیگر والی کرے گا اور دین اینڈ کے اندر آپ کو دے دے گا جی ایمپورٹنگ ایج کنفیگریشن انفرمیشن سکسیڈ ٹھیک ہے تو یہ سکرپٹ جو چلتے ہیں آپ کے کہلو کہ ہم لوگ اس طرح ایرے بناتے ہیں پھر دوسرا جو آپ کا ایج سرور ہوگا آٹومیٹکلی جو کنفیگریشن آپ کے ایج سرور کی پہلے ہوئی ہوئی ہے وہ ہی آپ کے سیکنڈ میں ہو جائے گی آپ تھرڈ بنائیں فورت بنائیں چار ایرے لگانے ٹھیک ہے تو ایرے سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی لوڈ بیلسنگ آپ کو ملتی ہے دو پیرلل آپ کے جو کہلو کہ اگر لگے ہوئے ہیں ایک سرور ایک ڈاؤن ہوتا ہے تو دوسرا ہینڈ آور کر لے گا ساری ٹرافک کیونکہ ایج سرور کا اگر کمپنیز میں ہمارا جو ایج سرور ہے اگر یہ ڈاؤن ہو جائے تو آپ کی کوئی ایمیل انٹرنیٹ پہ نہیں جائے گی کیونکہ ہمارے سینڈ کنیکٹرز زیادہ تر ہم لوگ ایج پہ کرتے ہیں اور دین ہماری جو سکیننگ ساری وہ بھی ایج پہ پروٹیکشن بھی ساری ایج کے اوپر ہی آتی ہے ٹھیک ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ کو ایج سرور ڈاؤن ہوا تو کمپنی ایمیل ڈاؤن ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر کسی دوسرے پہ دیکھیں جیسے ہب سرور ہے وہ ڈاؤن ہوگا اگر ہو گئی نہیں آپ سرور کیونکہ اس نے ساری راؤٹنگ کرنی ہے آپ کی ایمیل کی تو ہب ٹرانسپورٹ سرور ہر سرور کا رول جو ہے ایکچینج ارگنیزیشن میں وہ اپنی جگہ اکمانے رکھتا ہے تو ان کی ہائی اوائیلیبیلیٹی ہم نے سب سے پہلے مدنے نظر رکھتے ہوئے ساری پلاننگ اور انفرسٹیکچر جو بنانا ہوتا ہے اس حساب سے بناتے ہیں ٹھیک ہے نیکس میں چلا جاؤں تو ہماری پبلک فولڈر کی ہے کنفیگر پبلک فولڈر فور ہائی اوائیلیبیلیٹی پبلک فولڈر کی ریپلیکیشن ہوتی ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا ڈسکارٹ کر کے ہم لوگ واپس اگر جائیں اپنے ایکچینج سرور وان کے اوپر ٹھیک ہے اور میں اس کا کھولوں اپنا ایکچینج منیجمنٹ کنسول تو اس میں دیکھے دو ہمارے پبلک فولڈر بنے ہوئے ٹھیک ہے ایک جو میں نے بعد میں بنایا ہمارے نئی آج سرور جو نئی آج سرور جو نئی آج سیکنڈ ای میل ہمارا کہ لوگ سرور ہے یہ والا اس کی میں نے اگر جاؤں ایکچینج سرور ٹو تو اس کے اوپر یہ ہمارا ایک پی ایف کا ہے پبلک فولڈر ڈیٹا بیس 2 اور ڈیٹا بیس 1 ہماری پہلے کی بنی ہے یہ جو وان کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ وان کے اوپر ٹھیک ہے تو ان کی یہ تھوڑا سمیں اگر ان کو دیکھو رائٹ کلک کر کے یہ ہمارا پبلک فولڈر ڈیٹا بیس 1 میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور اس کی پراپرٹیز لیتا ہوں ٹھیک ہے تو ان کی ریپلیکیشن بھی چلتی ہے آپس میں کہہ لو کہ یوزر جتنے ہیں اگر مختلف ڈیٹا بیس کو موو کریں دوسرے کسی سرور پر تو ان پر رائٹ کلک کریں کبھی آجاتا ہے جیسے یہ یہاں پہ ہماری رائٹ کلک کریں ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں آلویز رن یہ ہماری رائٹ کلک کریں اگر میں دیکھو اس کو منیج کرنا ہے ہماری پبلک فولڈر کو تو وہ اس جگہ پہ نہیں ہے نہ ہی ہمارے ڈیٹا بیس کے منیج میں وہ میں جاؤں گا اگر اپنے ٹولز میں باکس میں تو یہاں پہ مجھے وہ ملے گا ہمارا پبلک فولڈر کا ٹھیک ہے یہ پبلک فولڈر منیجمنٹ کنسول ہے میں اس کے اوپر ڈیبل کلک کرتا ہوں اس کو تو میرا کنسول کھلے گا اور دن مجھے ہم لوگ یہاں سے اپنا ریپلکیشن کو مینج کر سکتے ہیں اپنی کہہ لو کہ ایڈ کر سکتے ہیں دوسرے سرور کے اوپر بھی تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اس کے پراپیٹیز کھولے گا یہ اور دن ہم دیکھیں گے اپنا کے اس کا آگے پروسیجن ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک قسم کی ڈیٹا بیس ہوتی ہے اس کے اندر فولڈرز ہیں یا کچھ چیزیں ہیں جو پبلکیلی آپ کے یوزرز استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس ڈیٹا بیس کو کو کس ڈیوزرز پر دینا تو ریورلز میں آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ کہ لو کہ تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا جیسے ہی کنیکٹ ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کنیکٹنگ کر رہا ہے ہمارے سرور سے جتنے پبلک فولڈرز ہیں وہ آپ کے یہاں پہ آ جائیں گے تو یہ پبلک فولڈر مینجمنٹ کونسول جو ہے یہ ہمیں ٹول باکس میں ملتا ہے نہ کہ ہمارے ڈیٹا بیس منیجمنٹ میں تھوڑا سا ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں تاکہ میرے اس لیپ ٹاپ کے اوپر ایک تو میری اپنی وینڈو سیمن ہے دوسرا ہمارا کہ لو کے ڈومین کنٹرولر ہے تیسرا ایکسچینج سرور ون ہے چوتھا ہمارا ایکسچینج سرور ٹو ہے پانچوا ہمارا ایج سرور تو اٹ ای ٹائم پانچ مشیننے اس لیپ ٹاپ پر چل رہی ہیں تو اس کی حالت تھوڑی سی بیماروں کی طرح ہوئی ہے تو اس کو توڑا سا ٹائم دینا پڑ رہا ہے اس ہی سلو ہوا ہے ہم لوگ دیکھیں گے ٹھیک ہے جی اس نے سارا نیشل کر کے اپنے اٹھا لئے دو تو ڈیفارٹ یہ ہمارا پبلک فولڈر ہے اگر میں جاؤں اس کے اندر یہ میرے ڈیفارٹ پبلک فولڈر کا کہہ لو کہ منیجمنٹ کا ہے اس کے اندر ایک ہے ہیڈ آفیس پبلک فولڈر ٹھیک ہے ہم نے اس کو ایک بنایا ہوا ہے یہ خود اگر میں اس کو دیکھو تو یہ میرا ہیڈ آفیس کا مین پاتھ اور پیرنٹ ہے اسی کمپیوٹر کے اوپر ہے میں اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں یہاں سے اس کی پراپیٹیز میں اگر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کی اگر میں آج ہوں یہاں پہ ریپلیکیشن یہ ہماری ریپلیکیشن ہے تو یہاں پہ میں فردر اپنے سرورز کو ایڈ کر سکتا ہوں فر ایکزامپل کہتا ہے یہ پی ایف ڈیٹا بیس وان ہے اور یہ اس جو ہمارا پبلک فولڈر ہے ہیڈ آفیس کا یہ والا ٹھیک ہے یہ ایکچینج وان پہ ہم لگتا ہے جو ریپلیکیشن ہے وہ ایکچینج ٹو کو بھی ساتھ میں ایڈ کر دو ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہو جائیں گے اور دن اپلائی کریں گے تو یہ ہماری دونوں کی کہلو کہ ریپلیکیشن اس کے ساتھ سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہ ہمارا اس طرح ہم لوگ ایڈ کر کے مٹیپل جتنے سرورز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر کے تو ان کو کر سکتے ہیں تو یوز پبلک فولڈر ڈیٹا بیس ریپلیکیشن شیڈول شیڈول لگانا چاہے تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں جو شیڈول ہمارا آلرہی لگا ہوا یہ اس کو تو آپ اس کو اس حساب سے کر سکتے ہیں مزید کسٹمائز میں جا کے کرنا ہے لوکل ریپلیکیشن ایج لیمٹس ریپلیکا ایج لیمٹس ہیں کہ آپ اس فولڈر کے اندر کتنی دیر تک ڈیٹا رکھنا چاہتے ہیں پانچ دن دس دن پندرہ دن تو آپ ان بھی سیٹنگ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری لیمٹس ہیں اور سٹیٹسٹکس ہیں اور جنرل آپ کا اس کا یہ فولڈر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہینڈل کرتا ہے کہ لوکے ریپلیکیشنز کو ہماری پبلک فولڈر کی ٹھیک ہے آگے اس کی سسٹم فولڈر ہیں پبلک کے یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہماری ڈیفارڈ پبلک فولڈر ہیں آگر میں تھوڑا سا اس کو کلوز کروں تو جو ہینڈلنگ ہے میں واپس میل باکس میں آؤں یہ ہمارا پبلک فولڈر ون کی ڈیٹا بیس ہے ہم اس کی پراپرٹیز اس کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی یہ ہوتا ہے پبلک فولڈر ہے تو اس میں آپ انڈویجلی ایکٹری ابھی تو جتنے اندر جو چیزیں ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں ہماری ایکٹر دریکٹری کی جتنی ہے سائٹس وہ اس کے اندر فولڈر ہیں اور ایکٹر دریکٹری سائٹ ایکٹر دریکٹری ہی اس کو کر رہی ہے مینجز کے جناب کون سا یوزر کس ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرے گا لیکن آپ نے اگر کسٹمیلی یوز کرنا تو آپ یہاں سے ایڈ کر کے تو کہہ سکتے ہیں کہ کون سا کسٹمیلی یوزر کس ڈیٹا بیس کو یوز کرے گا تو آپ یہاں پہ سرور دے کے تو اس کا نام دے سکتے ہو ٹھیک ہے تو مینوائل میں اس کو کینسل کرتا ہوں تو اس سے ریلیٹڈ ہماری ہائی اوائیلیبیلیٹی کی آپ نے دیکھا کہ مختلف ویس ہیں جن کے ذریعے ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں جن کے مین ریکمنڈڈ جو چیزیں ہیں وہ ہماری کہہ لو کہ آپ کی جو تھرڈ پارٹی ہارڈ ویر سلوشنز ہیں لوڈ بیلسنگ کے لیے اور ہائی اوائیلیبیلیٹی کے لیے وہ ایکسچینج کے ساتھ لوگ لازمی یوز کرتے ہیں فر ایکزمپل آپ کا اگر دیکھ لیں ہم لوگ بیگ آئی پی ہے یا بارہ کورڈا ہے یا اور بہت سارے ہیں جو آپ کے یوز ہوتے ہیں اس میں اور مین ویل ہم لوگ واپس اس کو میں کلوز کر کے اپنی سلائٹس پر ہم لوگ جاتے ہیں تاکہ اس لیکچرز کو جو ریمیننگ تھا ہمارے پچھلے لیکچرز کا حصہ یا پارٹ ٹو کہہ سکتے ہیں میں اس سے تقریباً ملتا چلتا اسی کا ٹاپک تھا تھوڑا سا اور میں نے ایکسپینڈ کر کہ آپ کو لوڈ بیلسنگ کے لحاظ سے ہم نے دیکھا تو ہمارا کہہ لوگ ون ڈاؤن ہو گیا ہمارا ڈیمین کنٹرولر آلسو ڈاؤن کر دیتے ہیں اور میں اچ کو بھی ڈاؤن کر دیتے ہیں ہمارا اچھا اچھا ڈاؤن جا رہا ہے یہ ہے ہمارا اچھینج سرور ٹو اچھینج سرور ٹو اس ویڈیو کے لئے لازم کی کئی چیزیں میں نے آپ کو دکھانی تھی تو اس لئے میں نے ساری مشینیں آن کیوں اس لئے کلوننگ ہماری اس کے اوپر تھی ایج کے اوپر اور سیکنڈ کے اوپر جو ڈیٹا بیسیس ہیں وہ اور دونوں اگر دونوں انیبل کرنے کے لئے تو اس لئے دونوں سرور کو میں نے سرور پلون کیا ٹھیک ہے دومینک کنٹولر ہے ہمارا موسٹ ڈاون کرنے کی کاریب ہمارا یہ دومین کنٹولر ہے تھو اور دومین کنٹولر اور سیکنڈ ہمارا وہ ڈاونون ہے اب ان کو ڈاؤن ہونے دیتے ہیں اور واپس ہم ریویو کی طرف آتے ہیں اپنے گیلو کے سلائیڈ پر تھوڑی سی اس کی شٹن ڈاؤن سٹاپ سروسیز ٹھیک ہے جی ادھر سے بھی آپ دے سکتا ہے بعض کار یہ گرین ایروز ہوتے ہیں یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مشین زون ہے اور ادھر بھی آپ گرین ایروز کو آپ دیکھیں تو پاور زون ہے ابھی شٹن ڈاؤن ہو رہی ہے اس کی ہمارے ہیں ان کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا شٹ ڈاؤن میں ایسا کہ تو اپنی سلائیڈ پر واپس چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا تھا ہم نے دیکھا کہ ہماری ریپلیکیشنز کا پبلک فولڈر کی بیک پہ آؤں تو یہ ہم نے کلوننگ والی تھی امپورٹنگ کی جس میں امپورٹ کرنا ہوتا ہے یہ ساری کمانڈز ہیں سکرپٹ ہیں پاور شیل کے جس کے اندر ہم نے ایج کا ایرے بنانا ہو ایک پیرلل اور ایک ایج سرور کھڑا کرنا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کی آنسر فائلز اور ایکسپورٹ کی فائلز ہیں دین چلے جائیں ڈین ایس راؤنڈ رابن ہورڈ ہورڈ ہم نے دیکھا یہ ڈین ایس کے اندر آپ ایمیس ریکٹس دیتے ہیں ملٹیپل دو سرورز کو آپس میں دو ان کے ایڈ کر کے ان کے سیک ڈاؤن ہوتا ہے تو دوسرا یہ دیتا ہے لیکن یہ آٹومیٹیکلی لوڈ بیلسنگ آپ کو پروائیڈ نہیں کرتا نیکس میں چلے تو نیٹورک لوڈ بیلسنگ آٹومیٹک دیتی ہے لیکن کہہ لو کہ سیکنڈ آپشن آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تھوڑا بہتر ہے راؤنڈ رابن سے اور جو ہارڈ ویر ریکمینڈڈ یہ ہے کہ ہارڈ ویر لوڈ بیلسر آپ یوز کریں کسی بھی کمپنی کا اپنے ان کے لیے اور اگر ہم مینوائل میں اس کو ڈسکارٹ کر کے تھوڑا سا ویب سائٹ پہ ہم لوگ جاتے ہیں کسی پہ اور وہاں پہ سمپل اگر میں لکھوں ہارڈ ویر لوڈ بیلسر ٹھیک ہے نا نیٹورک لوڈ بیلسر تو وہاں پہ آپ کو کافی نظر آ جائیں گے ہارڈ ویر لوڈ بیلسر ٹھیک ہے اور ہم کریں فور ایکسچینج ٹو تھاؤنٹ ٹھیک ہے تو سسکو کے بھی ہیں اور آپ کے لوگ کے اور بھی بہت سارے اگر میں ریکمنڈڈ جاؤں یہ مائکرسوفٹ کی ہارڈ ویر لوڈ بیلسر ایکسچینج ٹھیک ہے سوشل نیٹورک جو ہے وہ آپ کا اس کا ہے مائکرسوفٹ کا امیجز پہ اگر چلے جائیں تو مائکرسوفٹ کے جائیں تو یہ فورم میں سارا مختلف ڈسکشنز ہیں آپ ان فورمز کو جائیں کریں اور مختلف لوگوں کی جتنی ڈسکشنز آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو بیسٹ سلوشن جو ہے وہ آویلیبل ہوگا یہاں پہ جائیں تو ہمارا ہم لوگ تھوڑا سا اس کو ویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی لوڈ بیلسرز ہیں یہاں پہ ہمارے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اس کمپنی کے کی ایم ایپی ہے یا بیگ ایپی ہیں ان کے لحاظ سے آپ سب کو یوز کر سکتے ہو ڈیفرینٹس کو ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر اور میں وائنڈ اپ کرتا ہوں پھر ملتے ہیں اپنے نیکس لیکچر میں اپنے بہن بھائیوں کا عزیز تو اگر آپ کا سب کا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ